اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں UMT Campus Radio FM 98.2 سنو UMT کی آواز اور میں ہوں آپ کی آر جنیرمہ احمد اور ہم آج مہے ربی اول کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت سے گیسٹ بیٹھے ہیں جن کی آواز بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سروری آواز دی ہے اور یہ ہمارے UMT کے فیکلتی میمبر بھی ہیں انہوں نے ایمفل یہاں سے کیا اسامر سلیم صاحب اور یہ اینات خوانی بہت خوبصورت کرتے ہیں ہم ان کو زہمت دیتے ہیں اپنے شوز میں آج ہم ان کو اینات خوانی کے سلسلے میں زہمت دے رہے ہیں السلام علیکم صاحب والیکم السلام سر آپ کا کیسا ایکسپیڈینس ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے اور اس کے انوائرمنٹ ہے ایک بڑا سویسٹیکیٹر سا ہے ایک بڑا سویسٹیکیٹر سا ہے اینات خوانی کا شوق اینات خوانی کا شوق بیسی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرم نوازی ہو کسی پر اور اللہ کی کرم نوازی ہو تو اسے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو بہت ایک بلیسٹ پرسن فیل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے اس نے آواز عطا کی اور یہ ہے کہ بس نوکری کر رہے ہیں سمجھیں ایک حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اللہ اپنی باہر کھانا قبول و منظور فرمائے اور بس یہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا کے ساتھ ہوتا ہے یہ چیز منسلک تو بس یہ ہے کہ آپ ایک اچھے نات خوانی جو نات خوان تو سب بھی ہیں لیکن کلاسیکل کٹیگری کے جو نات خوان ہیں میں ان کو زیادہ سنتا ہوں جیسے آپ کے فیوریٹ کون ہے میرے فیوریٹ ہیں آزم چشتی صاحب جو کہ استاد تھے نات خوان نات خوانی کے اور پھر ان کے بعد میں جو شاگیر تھے ہیں منظور کنین صاحب پھر اس کے بعد سید عبیب مسوط شاہ اویس ازا قادری ٹھیک ہے ہر سٹائل کے یعنی کہ نات کے بھی کافی اصناف ہے نات کی بھی تو جس میں آپ ذکر کے ساتھ بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں لیکن میں زرہ آزاد نات خوانی پھر فری ہو کے میں جو آپ کو کلاسیکل کٹیگری میں جس سے کہتے ہیں کہ کلاسیکل یعنی کہ جو اس کی سنف ہے اس کو یعنی کہ میں فالو کرتا ہوں صحیح صحیح تو آپ جہے وہ جیسے آپ ابھی پروفیشنلی آپ کام کر رہے ہیں پھر آپ جہے وہ ایدن لیکچر آر بھی ہیں تو پھر آپ اپنے شوق کو کیسے فلفل کرتے ہیں اور اس کے لیے کیسے وقت نکال جائے ہیں جو چیز آپ کے اندر موجود ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ آپ کے اوپر اس چیز کی بلیسنگ ہوئی ہوئی ٹھیک ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے جس چیز کی بھی اس کو میں سمجھتا ہوں اتنی تغو دو کرنے کی کوشش یعنی کہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی تو بس یہ ہی ہے کہ ہر چیز کو مینٹین کر کے چلاؤں شروع سے سٹیڈی کو بھی اور ساتھ دوسرے معاملاتیں زندگی کو آج کے جو ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے ہم ایڈا ٹائم ہمیں یہی کام کریں اگر ہم سٹوڈنٹ اچھے ہیں تو وہ باقی چیزوں میں لیکھ کر جاتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑی سی بتائیں کہ وہ لوگ کس طرح سے آپ کو آج کل جو سکلز ہیں وہ بہت کام دیتے ہیں انسان کو اگر کام آپ کو وقتی طور پر نہ دیں لیکن آگے فیوچر میں بہت کام دیتی ہیں جسنا اگر آپ میس کمینکیشن کے سٹوڈنٹ ہیں کیمرہ ہینڈلنگ گے سکل گرافک ڈیزائننگ گے سکل فیشن ڈیزائننگ گے سکل ٹھیک ہے میوزک پروڈکشن ایک سکل یعنی کوئی بھی چیز ایک سکل ہے وہ آپ کو بظاہر اگر نظر آئے کہ ابھی مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن وہ آپ کو فیوچر میں بہت بڑا آپ کو ایج دے سکتی ہے تو یہ ہے کہ کوئی سکل سکھیں ساتھ جو آپ کو سمتے ہیں آپ جس کو زیادہ عبور جلدی حاصل جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے اپنا مشغلہ لیکن وہ تو ہابی ہے ایک آپ اس کو پروفیشنل دیکھیں اس سے میں اگے اہرن کرنا ہے بیکل صحیح یہ مہینہ تو بہت زیادہ مصروف مہینہ ہوگا آپ کے لئے اور عبیوبل کی سلسلے میں بہت سارے لوگ ملاد مناختت کرتے ہیں ایونٹ سوٹے ہیں بہت سارے اور مصروفیت میں آپ نے وقت نکالا پہلے تو UMT SMCS کی طرف سے ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ بتائیں کہ آج کسی شیدیول کیا چل رہی ہے کیا مصروف چل رہی ہے کچھ شیئر کرنا دیکھیں یہ مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا تو اس میں نبی صلی اللہ قیامت کا سلسلہ ہے اس کے اوپر ہم کافی محفل انقاد کرتے ہیں کافی محفلیں آتی ہیں نات خانی کے والے سے وہاں پر جانا پڑتا ہے آج کل جو ہمارا دوسرا شیڈول ہے صوفی آنا قوالی کی طرف بھی اس کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں مکس اپ ہر چیز پروگرامز ہم کرتے ہیں ڈیلی بسیس پر نات خانی لیکن یہ کہ ویکنڈ پر زیادہ پروگرام ہوتے ہیں نات خانی کے میں پیشل تنہوں آپ کی لنکس چیک کر رہی تھی دیکھ رہی تھی جب ان کو میں گیس کے طور پر بلانا چاہتی تھی تو میں دیکھ تھی آپ مورننگ شوز میں بھی آپ کافی مصروفیت رہتی ہے ادھر بھی آپ کانا جانا لگا رہتے میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کلام سننا چاہوں گی اگر آپ پلیز کلام ہے کرم آج بالا بام آگیا ہے کلاسیکل طرز بی ہے کرم آج بالا آگیا ہے آگیا ہے سبا پہ محمد کا نام آگیا ہے سبا پہ محمد کا نام آگیا ہے کرم آج بالا اور مزا تب ہے سرکار 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 مزا مزا تب ہے سرکار مہاشر میں کہہ دیں کیا کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آگڑا ہے وہ دیکھو ہمارا آگیا ہے اور مجھے مل گئی ہے مل گئی ہے مل گئی مل گئی ہے مجھے مل گئی ہے دو آلوں کی شاہی کیوں میرا اون کے مگ تو میں نام آگیا ہے کہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور اپنا آوازیں تو بات بنتی ہے ملے جو عز تو لفظ ملتے ہے جو حضور کی مرضی تو نات بنتی ہے روخ حضور کا صدقہ ہے دن چمکتا ہے روخ حضور کا صدقہ ہے دن چمکتا ہے ظلف حضور کے سائے سے رات بنتی ہے میرا اون کے منگ تو میں نام آگیا ہے اب سرح کا شاعر کیا جو منظر ہے وہ پیش کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہش میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہش تو کیوں کام آیا نبی کا وسیلہ ہی کام آگیا ہے کہ پوچھیں گے سب ہش میں سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آگیا سرکار کرم آج بالا بام آگیا ہے زباں پے محمد کام ماشااللہ ہماری بخشش ان کے ہاتھوں ہی ہوگی آلی ہم بات کر رہے تھے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ربی اوال اپنے بچپن کی کوئی میموری جو ربی اوال میں آپ کی ہو بارہ ربی اوال آپ کیسے مناتے تھے اچھا بچپن میں یہ ہوتا تھا بڑا ہی انٹرسٹنگ سا وقت گزرتا تھا سائیکلیں ہوتی تھی تب سائیکلوں پر جانا اور پہاڑیاں دیکھنے وہ اب کونسپٹ کیا ہے اب یہ ہے کہ اب ابھی تک لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب بڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی جب پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس وقت میں ہم چلے جاتے ہیں یہ وقت تھا کہ ہم بچے ہوتے تھے اور پہاڑیاں وغیرہ یہاں پر کبھی خود تو نہیں بنائیں لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کا شوق رہا ہے اور لائٹنگ کا لائٹنگ کا تو بلکہ ابھی تک ہی ہے جب یہ احسان کا پور مسررت موقع آتا ہے تو ضرور گھروں کو بھی ہم سجاتے ہیں تو بس یہ اس طرح سے تو آپ کوئی سپیشل جیسے اس دفعہ آپ نے بارہ ربیول کیسے منائی یہ کہ محافل تھی تو اب تو ناتخوانی کی طرف جو ہے وہ شغف ہے اور بس پر اسی کے اندر ہی دن گزرتا ہے راتیں تمام ہوتی ہیں کوئی سٹوڈنٹ آپ کا بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو گرووم کریں تو وہ ناتخوانی میں آپ کا صحیح والا شاگرد کافی سٹوڈنٹس ہیں جو میرے سے سیکھ رہے ہیں تو سب ہی اچھے ہیں تو یہ ہے کہ بس کوشش کرتے رہے ہیں اور اچھے ناتخوان جو ہیں جو سوریلا پڑھتے ہیں تو ان کو سونے تو ضرور ہم سب نے کئی نا کئی اپنی زندگی میں ملادوں میں پارٹیسپیٹ کی آتا ہے بچپن میں ہم ضرور ہم کئی نا کئی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن ہم در جاتے ہیں بڑے ہوتے ہوتے ہیں میرے خیال سے یہ ایک ایسی چیز ہے کسے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کسے سنیں گے بلکل اپنی حاضری ضرور پیچ کرنے چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو در ہے وہ اقیدت دیکھتا ہے اور اگر آپ اچھا پڑھیں اور آپ کے پاس اقیدت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں رحمتیں اگر آپ دل سے کام نہ کریں اس کی کوئی ورث نہیں ہے تو جو بھی دل سے کریں اور جاتے جاتے ہم اسامر سلیم صاحب سے اپنی پرزور فرمائش پر ایک کلام سنیں کی خواہشات کرتے ہیں نا دن دے نا مہینے دے یہ کلام پنجابی ہے اور بڑا ہی گوبصورت احمد علی حاکم صاحب نے لکھا اس کو ہاں نا دن نا مہینے دے نا سالت مکڑی اے نا دن نا مہینے دے نا سالت مکڑی اے اے آمین آگل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اے اے آمین آگل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اے تے باں جس نے پھڑا ہی اے سرکار دو آلم نو او کہندہ پیر سب نو لج پال تے مکڑی اے او کہندہ پیر سب نو لج پال تے مکڑی اے تے بہت یہ خوبصورت شیئر کہ کند کرنا تُو پنجانو مکھ بھیر نا پنجاتوں یعنی کہ پنجتان پاک در ذکر ہو رہے ہیں آآ 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 کند کرنا تُو پنجانو مکھ بھیر نا پنجاتوں کیوں؟ کیوں کہ جنت تے چہنم دی گل آآ آلت مکڑی اے جنت تے چہنم دی گل آآ آلت مکڑی اے تے دن جار چڑھانا اے یا رات دسیاہی نوں دن جار چڑھانا اے یا رات دسیاہی نوں کہ دن چڑھانا یا رات اے گل وی او دی زلف دے ہر والت مکڑی اے اے گل وی او دی زلف دے ہر والت مکڑی اے بہت خوب آپ کا بہت بہت شکریت نے پیسی سکیجول سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس آئے ہم پھر ملاقات کریں گے آپ سے کل کسی نئے گیس کے ساتھ اور ناتوں کا سلسلہ جاری رہ گا اس بارکت مہینے میں stay tuned with UMT Campus Radio FM 98.2 so no UMT کی آواز